حَوْضُ بِاللَّهِ مَنِ الشَّيْطَانِ الرَّبِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آپ سب کو رمضانِ کریم مبارک ہو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خیر و ہر برکت آپ کو عطا فرمائے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں تم لوگوں پر ہم نے روز فرض کیے یہ رمضان فرض کیا جیسے آپ سے پہلے والی قوموں پر بھی فرض کیے تاکہ آپ متقی بنیں اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا وہ جو اللہ نے وجہ بتائی ہے آپ پر روزہ فرض ہونے کی کتبہ علیکم السیام کما کتبہ للذین من قبلکم لالکم تتقون تاکہ شاید ممکن ہے کہ اس روزے اور اس کے نتیجے میں تم متقی بنو تم اللہ سے پیار کرنے والے بنو تم اپنے نفس پر قابو رکھنے والے بنو تم اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرنے والے بنو کل کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ ایک غیر مسلم کو ایک غیر مسلم نے مسلمان سے پوچھا کہ تم لوگ اس رمضان میں کیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم لوگ صبح سے شام تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اور ہم کو برے کاموں سے بچنا ہوتا ہے اور ہمیں چوری نہیں کرنی اور ہم جھوٹ نہیں بولنا اور ہمیں اچھے اخلاق رکھنے اور ہم نے زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالی تو وہ غیر مسلم بڑا حیران ہو کے کہتا ہے تم لوگوں کے تو بہت مزے ہیں کہ پورا مہینہ ایک مہینہ تم لوگوں کو یہ سب کام نہیں کرنے پڑتے ہم پہ تو سارا سال پابندی ہے کہ میں ایسی بات دینہ کروں ہم مسلمان یہ پابندی ہم مسلمانوں پر سارا سال ہے کہ ہم وہی کردار اختیار کریں جس کی تربیت اللہ ہمیں رمضان میں کروا رہا ہے ورنہ لالکم تتقون کا کوئی فائدہ نہیں سعیدی نے جو فرمایا کہ بہت سے روزدار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا اللہ کی پناہ مانگتے ہیں میں اس بات سے کہ ہم رمضان کے آخر میں ہمیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ اور نصیب نہ ہوگی بہت غور سے اپنا احتساب کرو اس رمضان میں آگے جو مشکل وقت آنے والے ہیں اس میں بڑے عالی کردار کے لوگ چاہیے ہوں گے آج پوری قوم کا علمیہ دیکھو جو پوری قوم کا اجتماعی زوال ہے نہ اخلاقیات ہے نہ کردار ہے نہ ظرف ہے نہ علم ہے نہ محبت ہے نہ عدب ہے پوری قوم چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی تعلیم یافتہ شخص کیوں نہ ہو ظاہری طور پر کتنے ہی اونچے عوضے پر بیٹھا ہوا شخص کیوں نہ ہو بدترین جانوروں سے بھی نیچے جا چکے ہیں اسفل السافلی لوسٹ آف دلو باکردار مسلمان نظر ہی نہیں آگا ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان نمازے بھی پڑھتے ہیں باتیں بھی کر رہے ہیں حج اور عمرے بھی کر رہے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاتیں بھی دے رہے ہیں اس کے باوجود امت زوال سے زوال تر اس لیے کہ جو اصل مقصد ہے گردار سازی روزہ تمہارے پیٹ کا نہیں ہے تمہارے جسم کے ہر حصے کا روزہ ہے تمہاری آنکھوں کا روزہ ہے تمہارے کانوں کا روزہ ہے تمہاری زبان کا روزہ ہے تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہے تمہارے پیروں کا روزہ ہے تمہارے دل کا روزہ ہے اور یہ وہ روزیں ہیں جو تم کو متقی بناتے ہیں صبح سے شام بھوکا رہنا تو صرف تمہارا وزن شاید کم کرے اور جس طرح کہ کھانے پھر ہم کھاتے ہیں اس کے بعد وہ بھی بزن کم نہیں ہوگا جو اصل مقصد ہے اس روزے کا وہ تقویٰ ہے وہ تمہیں اللہ اس کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کرنا ہے وہ تمہیں اس بات پر مجبور کرنا ہے کہ تم اپنا احتساب کرو اپنی اصلاح کرو اپنے اندر سے شیطان کی غلازت کو نکالو اپنے نفس کو قابو رکھنا سیکھو لوگ سارا دن ایک دوسرے کو مشورے دیتے ہیں کہ کس طرح روزہ نہ لگے روزہ لگنا چاہیے روزے کا مقصد ہے کہ روزہ لگے تمہیں بھوک اور پیاس لگنی چاہیے تمہیں محسوس ہونا چاہیے جو شخص بھوکا ہوتا ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے اور جو پیاسا ہوتا ہے وہ کیسے محسوس کرتا ہے اللہ نے تمہیں ایسے ماحول میں پیدا کیا ہے ایسے دور میں پیدا کیا ہے جب اللہ کا فضل ہے تم پہ کہ تم ساری زندگی کبھی بھوکے نہیں سوئے تم ساری زندگی کبھی پیاسے نہیں رہے کبھی تمہیں یہ فکر نہیں رہی کہ میں اگلا کھانا کہاں سے لاؤں گا اللہ نے کبھی تمہارا کوئی کھانا مش نہیں کیا اس وجہ سے کہ تم غریب تھے مگر تمہارے آس پاس لاکھوں ایسے ہیں کہ جو بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں اور اسی مقصد کے لئے اللہ نے روزہ رکھا ہے کہ تم ان کی بھوک اور پیاس محسوس کرو جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تقسیم کرنا سیکھو سعیدی رسول اللہ کے بارے میں رمضان میں فرمایا جاتا تھا کہ آپ تیز ہوا کی طرح فیاض ہو جاتے ہیں جیسے تیز ہوا چل رہی ہے اپنا فضل اور اپنا فیض پوری دنیا کو پھیلا رہی ہے اسی طرح سعیدی رسول اللہ فیاض ہو جاتے ہیں یہ بھی روزہ ہے کہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلا یتیموں بیباؤں کی کفالت کریں آپ بھوکوں اور پیاسوں کا دھیان کریں آپ جو کچھ اللہ نے دیا اس رزق کو تقسیم کریں یہ بھی روزے کا حصہ ہے صرف صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنا نہیں یہ بھی روزے کا حصہ ہے کہ آپ اپنے نفس پر قابو رکھیں اپنی زبان پر قابو رکھیں اپنے غصے پر قابو رکھیں اور اپنے فوہش کلامی پر قابو رکھیں اور اپنے بد اخلاقی پر قابو رکھیں یہ بھی روزہ ہے روزہ رکھنا صرف صبح سے شام بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے ہمارے ہاں سارا احتمام اسی پر ہوتا ہے کہ سہری کیا کرنی ہے دفتاری کیا کرنی ہے اور سارا دن حرام و حلال سے بچنا ہے سارا دن ناپاک اور حرام چیزوں سے ہشتناپ کیا اپنے ہاتھ کا روزہ رکھا پاؤں کا روزہ رکھا آنکھوں کا رکھا قلب کا رکھا قلب کا روزہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو زبان کا روزہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے موتر رہے ہیں اللہ نے راتوں کو تراویوں کا جو احتمام کرنے کا حکم دیا ہے وہ آپ کے لئے ایک تفکر اور تدبر اور اللہ کی طرف غور کرنے اور اللہ سے رجوع کرنے کا ایک زبردستی آپ کو حکم ہے کہ کرو یہ محول بنا کر دیا آپ کو فرض نہیں کیا مالک نے مرضی تم چھوڑ دو لیکن وہی بات کرو تو تمہارے لئے بہتر ہے اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ اپنے بیویوں کو اپنے ساتھ بٹھاؤ بچوں کو بٹھاؤ چھوٹی رکھتے پڑھو پہلے دینی دباؤ مت ڈال دینا بچے آج کل آج کل کے محول میں جب عادت نہیں ہے زبردستی ان پر اتنی سختی کرو گے دین سے متنفر ہو جائیں گے دھیمے دھیمے ان کو دین کی طرف لے کراؤ چھوٹی نمازیں پڑھو ایک محول بناو بچوں کو احساس دلاو کوئی یقینتی مہینہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ پورا خاندان بیٹھو نماز پڑھو دعا کرو اللہ کا شکر ادا کرو جو ہو سکتا ہے کھانا بناو غریبوں یتیموں مسکینوں میں تقسیم کرو لوگوں کے گھروں میں راشن دو اپنے اخلاق اور کردار کی اصلاح کرو تمہارا جسم خراب ہونے لگتا ہے تم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تم جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تم جم میں چلے جاتے ہو اپنے جسم کو مضبوط کرنے کے لئے آج کل انسانوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا کر اپنی نفس امارہ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے یہ وہ نفس امارہ ہے انسان کے وجود میں جو اس کو گناہوں کی جانے بکساتا ہے ذرا سے اپنے مزاج کے خلاف برداشت نہیں ہے لوگوں میں آپ کو سڑکوں پہ بھی یہ بات نظر آئے گی یہی روزہ دار آپ دیکھ لیجئے افطار سے پہلے سڑک پہ کیا حال ہوتا ہے گھر پہنچنے کے جلدی میں جس طرح فوش کلامی اور گاڑیاں ٹکرا آ رہے ہیں نراز ہی اور گالیاں اور فوش کلام کیوں میرا روزہ ہے روز اللہ کے سر پہ احسان کیا ہے تم نے روزہ بھوکے پیاسے رہے گئے کیا پوری قوم موطل ہو کے رہ جاتی ہے جی ہمارا روزہ ہے لوگوں کے سر پہ احسان ڈالتے ہیں ہمارا روزہ ہے اگر تمہارے اخلاق ٹھیک نہیں ہے اگر تم متقی نہیں ہو رہے ہو اگر تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے انسانیت کا عدب نہیں سیکھتے ہو اگر تم اس کی مخلوق کے لئے رحمت کا باعث نہیں ہو تو چاہے تم صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو چاہے ہفتہ بھوکے پیاسے رہو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتا اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے یہاں بھی ہے یہ اللہ کو تمہارا بھوکا پیاسا رہنا نہیں پس نہیں چاہیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ تم بھوکے رہو پیاسے رہو اگر تم اس کو تقویٰ کی نیت اور عدہ سے نہیں کرتے ہو سعیدی رسول اللہ کی حدیث شریف ہے آپ نے فرمایا یہ ایک انسان لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے پورے جسم پر گرد پڑی ہوتی ہے جہرہ تھکا وہ ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے خانہ کعبہ کے پردوں میں پہنچتا ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رونا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے رو رو کر دعا کر رہا ہوتا ہے جیسے رمضان میں جاتی ہے پوری دنیا حج اور عمرہ کرنے کے لئے عمرہ کرنے کے لئے بھرا ہوتا ہے انسان دور سے سفر کر کے آتا ہے علاقہ خرش کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے خانہ کعبہ کے پردوں میں جاتا ہے یہ کہتا ہے رمضان میں خانہ کعبہ میں کروں گا اور خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر روتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا پورا وجود حرام مال میں پلا ہوتا ہے ہمارا ایک دوست مدینہ میں ہوتل کا مینجر ہے اس نے بتایا کہ ایک دفعہ واقعہ سنایا کہتا ہے ایک دفعہ پاکستان سے کوئی بڑا سرکاری افسر عمرہ کرنے کے لئے آیا کس ادارے میں تھا جہاں کرپشن بہت زیادہ ہوتی تھی کسٹم ہوگا تو ایف آئی اے ہوگا تو کیا پولس جو بھی تو وہاں پہنچ کر ہمارے دوست سے کہتا ہے کہ اس طفعہ سیزن اچھا لگیا تھا تو میں نے سوچا کہ پھر عمرہ کراؤں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ لَيْهِ حرام کمال کمال کے سیزن اس کا اچھا لگا تو کہتا ہے اب میں عمرہ کراؤں اللہ کو رشوت دیتے ہو اللہ کو رشوت دینے کے لئے آتے ہو یا اللہ محتاج ہے تمہارے عمرے کا اللہ محتاج ہے تمہارے روزے کا جب انسان ان تمام شرائط کے ساتھ اپنے روزے کو پکمل کرتا ہے اپنے آپ کو حرام سے بچاتا ہے اپنے وجود سے خیر نکالتا ہے صرف اپنے آپ کو حرام سے نہیں بچانا اللہ کی مخلوق کو تکلیف سے بھی بچانا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچیں اور وہ تقویے کے جذبے کے ساتھ تقویے کی نیت کے ساتھ جب وہ اس روزے کو رکھتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے جب وہ سیدی رسول اللہ سے محبت اور تعلق کو قائم کرتا ہے آپ خود محسوس کرو گے تیسرے چوتھے دن ہی رمضان میں آپ کو اپنے وجود کے اندر ایک روحانیت محسوس ہونے لگے گی ایک پاکیزگی محسوس ہونے لگے گی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا اللہ سے تعلق بہتر ہو گیا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگی آپ کو محسوس ہوگا آپ کے اندر ایک عجیب سی خوشی محسوس ہونے شروع ہو جائے گی کہ جو ایک پاکیزگی کی خوشی ہوتی جب اس طرح گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے اس کو اندر سے کہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اسی طرح جب آپ تقوی کے جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم میں سیدی رسول اللہ کے محبت میں روزے کے آداب پورے کرتے ہوئے روزے رکھو گے اپنے ہاتھ کان آنکھ زبان اور دل کا روزہ بھی رکھو گے آپ خود محسوس کرو گے کہ جو اللہ چاہتا ہے لا اللہ کم تتقونا آپ کے اندر اللہ سے شدید محبت اور تعلق اور ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی وہ روحانی کیفیت وہ شخص محسوس ہی نہیں کر سکتا جس نے اس کو محسوس نہ کیا ہو بیان نہیں کی جا سکتا ہے وہ خود فیل کرنے کی چیز ہے وہ ایسا احساس جس انسان جس طرح انسان کہا کہ تکلیف کسی انسان کو ہو رہی ہے کوئی دوسرا اس کی تکلیف نہیں محسوس کر سکتا کسی انسان کو بھوک لگی ہو وہ صرف خود جانتا ہے مجھے کتنی بھوک لگی اسی انسان کے دل میں اگر ملامت ہے شرمندگی ہے غم ہے دکھ ہے وہ خود جانتا ہے میرے اندر کیا ہے کوئی دوسرا اس کو ناپ نہیں سکتا اسی طرح اگر انسان تقوی کے جذبے کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی محبت میں سنت کے عداب پورے کرتے ہوئے رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے خیر کا باعث بنتا ہے اپنے آپ کو اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے اللہ کی مخلوق کے لئے خیر کا باعث کرتا ہے آپ محسوس کرو گے آپ کے وجود کے اندر اسی لئے فسیدی نے یہی فرما جب انسان یہ بیس بیس دن اس طرح کی تربیت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے روحانیت کے اس مقام پر آ جاتا ہے تو اس وقت پھر آخری عشرے میں اللہ نے لیلت القدر رکھی ہے تاکہ انسان ایک دفعہ پاکیزگی اور صفائی اور طہارت کے اس مقام تک پہنچے تو صحیح کہ لیلت القدر کی خیر وصول کر سکے کہ جہاں پر ملائکہ نازل ہونا شروع ہو جاتے جہاں پر روح القدس نازل ہوتی ساری ساری رات ناپاک فلمیں دیکھنا اور سارا دن فوش کلامی اور بزار اور اللہ سے غافل اور نمازوں سے غافل اللہ کی مخلوق کو شر پہنچا کے صبح سے شام بھوکا اور افطاری بڑی کر کے اس کی تصویریں ڈالنا اور یہ کہنا انہیں بڑا زبردست افطار کیا میرا رب مہتاج نہیں ہے تمہارے روزے اور سوائے بھوکے رہنے کے تمہیں کچھ نصیب نہیں ہوگا بھوکوں کو کھانا کھلا کے کچھ نصیب ضرور ہو جائے گا یتیموں بیواؤں مسکینوں کی کفالت کر کے ضرور نصیب ہوگا اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اور اپنے نفس کو قابو رکھ کے ضرور نصیب ہوگا اس رمضان کو بہترین استعمال کرو یہ تربیتی پروگرام ہے جس طرح فوج اپنی ملیٹری اکیڈمی میں بھیجتی ہے نا وہاں کیڈٹس کو سال دو سال رکھا جاتا ہے سخت تربیت کی جاتی ہے اس کے بعد ان کو فوج میں بھیجا جاتا ہے یہ ہر سال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے ایک ملیٹری اکیڈمی رکھی اس میں سختی ہوتی ہے سختی ہونی چاہیے سارا دن ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے اور ساری رات فلمیں دیکھ کے یہ کہنا کہ مجھے تو روزہ لگا ہی نہیں یہ مقصد ہے ہی نہیں روزہ لگنا چاہیے تمہیں دنیا کے سارے کام کرو جیسے تم کرتے ہو بلکہ زیادہ کرو بھوک اور پیاس لگے تو صبر کرو جفا کشی اور سختی پیدا کرو اپنے اندر پوری قوم تناسان ہو گئی ہے پوری قوم جفا کشی اور سرفروشی برداشتیں نہیں کرو ذرا تکلیف ہوتی دھوپ میں دس منٹ کھڑا کرو بچے بھی ہوش ہو جاتے ہیں آج کے لئے لائف ٹائل ہمارا ایسا ہے کہ پیدل چلنا بن کر دیا آج کے لئے لائف ٹائل ایسا ہے کہ لوگ اپنے وجود پر سختی برداشت نہیں کرتے ذرا سی بھوک لگی کچھ کھا لیا ہزار بیماریاں جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہیں نہ جسم ساتھ دے رہا ہے نہ روح ساتھ دے رہی ہے نہ قلب ساتھ دے رہا ہے کہ سارے نظام کو درست کرنے کا ایک کریش کورس ایک ٹریننگ پروگرام یہ مہینہ طرف سواب کے چکر میں نہ کرو کہ مجھے سواب ملے گا یہ پورا ایک تربیتی نظام ہے تمہارے ظاہری باطنی روحانی تربیتی نظام جو تمہارے وجود کو اس قابل کرتا ہے کہ تم اللہ کے آنے والے فضل کو قبول کر سکو لیالت القدر کی خیر قبول کرنے کے لئے جو آخری عشرے میں آئے گی تمہیں پہلے بیس دن اس کی سخت جفاکشی سے تربیت کرنے گا پھر وہ لیالت القدر کی خیر تمہیں نصیب ہوگی جس میں تنزلو الملائکت و الروم فیہ بیزن ربہم من کل عمرن سلام ہر خیر لے کر نیچے اتر رہے ہوتے ہیں ملائکہ روح القدس اور ملائکہ کس پر نازل ہوتے ہیں لذین قالو سو سم استقامو تنزلو لہم الملائکہ ان پر ملائکہ نازل ہو جنو نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت اختیار کی جنو نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تقوی کے راستے پر چلیں گے جنو نے کہا کہ ہم اللہ اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں اور ہم روزے کو اس کا حق ادا کر کے رکھیں گے ان پر ملائکہ نازل ہو یہ بات ہے میں استقامت اختیار کی کہتے تو ہم سب مسلمان ہیں لیکن استقامت نہیں کرتے ہم سب زبانی مسلمان ہیں لیکن کیا مسلمان ہونے پر استقامت کرتے جہاں ہمیں فیصلہ کرنا پڑتا ہے تقوی کا اور ایمان کا اور رشوت کا اور دنیا کا ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں ہم استقامت تو نہیں کرتے پھر توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا وہ نہیں کرے گا تو اس رمضان کریم کو بہترین استعمال کرو یہ اللہ نے تمہارے لئے ایک ملیٹری ٹریننگ پروگرام بھیجا کیونکہ آگے آنے والی جنگیں واقعی جنگیں آنے والی ہیں دنیا میں جو تباہی مشکلیں اور علمائشیں اور پریشانی ہیں اس میں تم اپنے ظاہری وسائل کی وجہ سے نہیں اپنے تقوی اور کردار اور اپنے ایمان کی وجہ سے بچو گے وہاں تمہیں بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا وہاں تمہیں اممت کو جمع کر کے اخلاق، کردار، دلیری، شجاعت، قربانی یہ سب دکھانی پڑے گی آگے کمینوں اور ظلیلوں کا وقت نہیں ہے بڑی طرح مارے جائیں گے وہ لو آگے سزا آنے والی ہیں بہت تھوڑے لوگوں کے لئے آزمائش ہوگی ایک سریعت کے لئے سزا ہوگی یہ بڑا قیمتی رمضان ہے حالات پوری امت کے لئے نازک ہیں اس میں اللہ کی طرف رجوع کرو گناہوں سے استغفار کرو اپنی زندگی کو ہی دوبارہ ترتیب دو ہم زندگی کے کتنے گھنٹے سوچو آج کل کے نوجوان ہمارے فلمیں دیکھنے اور شیریل دیکھنے اور سیریز دیکھنے اور نیٹ فلکس دیکھنے میں گزارتے ہیں کتنے گھنٹے ویڈیو گیمز کھیلنے میں گزارتے ہیں اپنی ساری زندگی کو ترتیب دو دوبارہ سریعہ اورگنائز کرو یہ ریفریشر کورس ہے اس وقت جائے نہیں کرنا یہ اللہ نے تھوڑا آفیت کا وقت دیا ہوا ہے کر لو کام اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس نے جو محلت دیئے اس پر اس کے احسان مند ہو اس وقت جائے نہیں کرنا یہ اللہ نے روضہ تم پر اس لئے فرض کیا ہے اللہ اللہ کو امترتقوم تاکہ تم تقوی اختیار کرو ایک مجاہد بنو ایک اللہ کا ایسا بندہ بنو جو سیدی رسول اللہ کے دین کے لئے استقامت اختیار کر سکتا ہے اللہ تم سب کو اس کی برکتیں اس کی خیر عطا فرمائے ہر شر سے محفوظ رکھے سیدی رسول اللہ کا سپاہی بنائے اللہ آپ سب کو سیدی رسول اللہ کی امت کا محافظ بنائے پاکستان کا محافظ ہو اللہ حرام سے اور شیطان سے اور دجال کے فتنوں سے بچائے صحت اندستی اور سلامتی کے ساتھ رکھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اللہ سیدی رسول اللہ محمدی والعالی والسحابی والسلام